محمد رحیم یا الہ البشر و یا عظیم الخطر و یا معروف الاسر و یا سری الزفر و یا عزیز المنے و یا واسع المغفرہ یا مالک یوم الدین یا کانابدو و یا کانستہین قریم اللہ علی محمد عزت و عزمت دواستہ بانیان دسفہ اذا وچھایا مندور و مقبول فرما جمی مومنین و مومنات دی تشریف آوری اپنی دربارچ مستجاب فرما مارس زمانہ دی ظہور تعجیل فرما اللہم صلی علی محمد و عالم محمد و جل فرج قیم عالم محمد پڑھو صلوات خاندان سید آتے ہیں بتبرو کا نوکری لیونے چاہنا ہے میں تو چھپ کرو میں آپ پڑھ گئی انسان میں ہکی میں ادھے منٹ دا جمعہ فضیلت دا چونکہ میں پہلی دفعی تھا یہاں پیش نماز توجہ لے تو دو چار منٹ دا یہاں نصائب پڑھ سان اجازہ تیز بن سارے میں عزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات خطیب ممبر سلونی وارسے کائنات حسنین شریفین دا پاک بابا مولا کو لرشاد فرمین در میں اس وقت بھی ولی ہم جد آدم مٹی اور پانی دے درمیان موجود ہائی انج نہیں انج نہیں ہی گل میری سنو جا باز جمپ ہوئے نا اندھے کانی چزان نے دے مولوی و تھوڑا جے وڈہ تھی وے تاں کو قرآن پڑھیں دے مولوی ایمیں گل لے کہنا و تم تو وڈہ تھی ونے تاں نکاح پڑھ دے مولوی اللہ سارے نیزن کی دراز فرماؤے جو کہیں داں مر ونے تاں جنازہ پڑھ دے مولوی و تلقین پڑھ دے مولوی ایمان نہ لسو اسدوں کو قبر دے کندھا تک نہ چھڑو تو تمہیں جین دے نالنی وے بلے دے کوئی وپار تک ہے نہیں یہ نہ سڑو مجلس دی ابتدا ہے مولوی فرمائے نرمہ اس وقت بھی ولی ہم جدہ کائنات دی کوئی شایئے نہیں مہ اس وقت ولی ہم جدہ کائنات دی کوئی شایئے نہیں نافتاب دیا نور افشانیہ ہیں نا مہتاب دیاں زیا پاشیہ ہیں نا چرندو پرندی پکار ہے نا کروٹے لیلو ونہار ہے نا نیلگوں آسمان دا شامیانہ نا زمین دا فرش ہے نا سبزے دی بسات ہے نا پہاڑا دے تکیہ ہیں نا میک دے پھولدیاں کلیاں ہیں نا فضاد تبسم ہے نا حواد ترنم ہے نا موت ہے نا حیات ہے نا جنت ہے نا جہنم ہے نا جبرائلہ نا میکائلہ نا اسرافیلہ نا دردائلہ نا روح اللہ نا قلیم اللہ نا صفی اللہ نا نجی اللہ قائنات دی کوئی شائع شائع نہیں تو پھر کیا ہے ایک وحدانیت چراغ ہے جہنم تو قربان ہو من والے دو قربانے موجود ہیں نا حکدے نام احمد مختار رہا نوچے دینا حیدری کر رہا حیدری کر رہا حیدری کر رہا آباد روح اللہ تو گوست دا کہ ختم ہو گئی میری پڑھائی اتنا ڈیوٹی کافی فضائل دی ناؤں بیوہ بھر جائیں آن کنڈ دے پیچھ ہوئے میں حسین دا اٹھی اٹھا دفت زبارہ جھولی چاہ کے پڑھتا پہلی دفعہ نہیں پی میری چیتی ڈاڑی ہوگی مظلوم دا ذکر کرنے جھولی چاہ کے دعا کرنے اشاللہ اوہ اکی سے غمچ نروے جڑی میری سینڈ دی گروبت دے روندی مرز کی دے ناؤں بیوہ بھر جائیں کٹ دے پیچھ ہوئے ملکہ ایران کنڈ دے پیچھ ہوئے حلب دی شہزادی کنڈ دے پیچھ ہوئے سرننگے ازادہ رو پنتالی میلے کربلا تو کفا پنتالی میل دا سفر مسلمانہ زہرہ دیاں مریم مزائی دیاں کلو صرف چھے گھنٹے تائی کرنے چھے گھنٹے تے پنچتالی میل خون دی کلم دا نکھا بیا ایک جملہ سنا منہ چاہنا ہر ایک دا وزو اسی جنہ ذہن میرے لفظانے پاسے ازادہ راہو حکمنزل تروجی منزل کو دورانی آدھن پنتالی میل دے سفر دے ویچھ سیدان دا ترتالی کزی آئے حجرکو ملاللہ شرم آگے نی رونا رونا کبیرہ کبیرہ گناہ ماف ہوندے رونا والد حسین دی امہ راضی ہوندی میں نو منبر دے عظمت دی کسا میں جنہی کمینے دے دربار چزہ را دیاں دیاں کھڑی نا تاریخی جملائی میں مل دے کانت فی ارزا لے سیا بہا بہن میلہ لباسا عباس دی مرشزا دی دا تھک کے سمجھ رہے آگا حسین مرہوم بکھر لے طوفانِ مسائد ہر مجلسے چاہ دے اندیانو میری اماما بہنا جڑے ہی مجلسے چاہیاں کرو بھڑکی لے لباس پا کے نائیاں کرو ریش میں لباس پا کے نائیاں کرو کیوں جڑے ہی کمینے دے دربار چلی دی دیاں کھڑی بھم پرانا لباس آئے لیا کبر دی امادہ ختم ہو گئی میری پڑائی خون دی گلم نہ لکھیا یا جملہ سڑوے نہ ادا دارو اس ملہوم دے دربار چلی دے ہر کوئی خوش ہے تبال تبل پہ بجین دے نکال نکلہ پہ کریں دے قاتل انام تو رس دے پئے مگر ابن زیاد دے ایک پترے جنہ نام تاہر جے روندہ کھڑے ابن زیاد دے کیا دے تاہر میری خوشی دا رو دے ہر کوئی خوش ہے تو کیوں روندہ ہے سنسو جواب آدھے اکمینہ میں مجبور ہو کے روننا میں بے وسو کے روننا آدھے کیڑی مجبوری یہی سیدہ تو مافی مانگ کے جملہ اکھنا چاہنا آدھے جائے میں لے اکمینہ نے حسین دا سر تخت دی تلوی پوڑی دے رکھے لینا آدھے میں لٹھے مثل آدم زندہ زندہ آدمی علیکاری مظلوم دیا اکھاں کھل گئی ہیں انہیں ہر ایک بی بی دو ڈہدائے 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 آدھے جائے میں لے دی گریب دی 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 بھینڈ دے کھل ہوئے والا تے بھینہ اجر اکمالاللہ اے بھی بیواس ہو کے رنہ میں اے بھی بیواس ہو کے رنہ میں تو دا دل نہ دکھاوا چوکے نرم دے لذا دارو میں تو کوئی ہک شیر فارسی دے سنوے نا ہک کمینے نے تشت جو ڈیتے نہ تشت اس سونے دا تھال حسین دے سر رکھن واسدے مادا فرق معصوم کجا تشت تلازار کجا لبے معصوم کجا چوبے ستمگار کجا بزرگ سمیلین جوانہ واسدے ترجمہ کرا جائے میں لے کمینے نے حسین دے لبہائے مبارک تے چھڑی رکھیے نا ازادہ رو ستارویں نمبر تے کھڑی ہے یہ علی اسگر دی اما بی بی دوڑ کیا یہ اپنے سردار دا سرچا کے چوم میں آدھے کمینہ حیاء کارے ہو جائے جو کو بطول چوم دی ہائی آب آدھے رو بھئی آب آدھے رو شرمہ کدھر ہو ازادہ رو ایک کمینہ دیکھیا دے اج کوئی شیعہ نے علیہ چو ہوئے آ اپنے پیران دی حالت دیکھیا اندھا دل جلے ہا میرا دل تھرے ہا ایک کمینہ دیکھیا دے جو تری کہے دچ کہے دے ابو عبیدہ دلال سمجھ گئے انہوں مختار سکفی ان کو سڑا اندھا دل جلسی تیرہ دل تھلسی ازادہ رو تیرہ سپائی ہیں ان مختار دی گیری علیہ تے ہتھیں چھت کریاں پیریں چو بیڑیاں گر لیتاو زانوات مطھلا کے آدھے بیٹھے سجاد دبابا تے نوادہ تا اج دہا آب آدھے رو بھئی آب آدھے رو اکبر دبابا تے میں دمرنا تا جا سپائی زنجیر علیہ قیدی ابن زیاد یاد کی تی کڑیاں کنجے سبیڑیاں کنج کے بادارے چاہے رشت نگاہ پئیے ازادہ رو اپنے آپ کو دینا جید الفطرے نا جید نزہائے اللہ جانے بازارچ رشت کی اُواد گئے جاڑا سے فرمین دونے ہم دعا منگی کرو شاء اللہ کوئی شریف قید نہ ہوئے اگر قید ہو بھینے نال ماما بہنہ پھپیاں قید نہ ہونس اگر نال ماما بہنہ پھپیاں قید انس وطروں کے دعا منگی کر شاء اللہ کوئی واقف کار جانان والا پہچانان والا نہ ملے ازادہ رو میرے پاس دیکھو مختار دا پہلا قدم ابن زیاد دے دربارے چاہے ترائے سو سپاہی کرسیاں چھوڑ کے اُٹھیں دے کیا دنہ حسین دا شیر آگے او سیدن دا شیر آگے ازادہ رو ہر کئی سنے جی میں علی دیاں دھییاں سنے ان کہیں نہیں سنیا اتنا رو نے دائی دے کند پس گئی آدھی اممہ دو آو کن زمین شک آفتے بے شواند مانگ دو آ زمین پھٹ ونے مہ زینب مار ونیا آدھی بچڑا کربلا جی میں نو کھڑا بچڑا کربلا آئے دے آو کھڑ دیٹھے نی مرر دی دو آنیا مانگی اکبرو کھڑے دلتھائے مرر دی دو آنیا مانگی شامے غریبا ترہ بھرکا لٹین داری ہے مرر دی دو آنیا مانگی ہون کیوں مانگ دیئے مہوں تے ماتان کیتے آدھی اماؤڈے میرا جانر والا او پیچانر والا کوئی نا آدھی اماؤڈے تڑے بھرہ مختاری آگی آئے میڑے سارتے چادری آب آدھ رہے بھئی آب آدھ رہے آدھی اماؤڈے میلی دی دییا میڑا سورج حیاء کرے دہا ختم ہو گئی میری پڑھائی نی آدھے بطول دیکھ میرے پاسے مختاری کمینے دے سامنے آکھ کھڑے آدھے کمینہ کیوں سٹے ہی ایک کمینہ دے مختار میری خوشی دا روز مانگو مختارہ دیتا ہے بکھے تُو کیا مانگاتا ہے ڈاکوں تُو کیا مانگاتا ہے بدماش تُو کیا مانگا بے شک نہ رو میری گلدہ جواب دیو آئین جواں مردی ہے حق گوئی و بے باقی سچا کھڑا پیغمبران دا پیش ہے جنہیں کمینے بار بار مجبور کی تے مختار کیا کھز میری کہتا چھوڑ بولو شیعہ جو بیٹھے ہو کہ آکھر میں تُو بھی اینڈ ملا مختارہ دے دے تترائی دیا دی محلت دے آدھے کنوہین دے آدھے میں سنے مدینہ چھوڑ کے مکہ آیا ہوئے سجادہ بابا آدھے میں اکبر دے بابے کمی لرویں نام کلمہ حسین دے دیارت کرن وینہ آفرین یار آفرین آدھا درو جڑا کلمہ حسین دے دیارت کرن وینہ کمینہ دے یقین کر تیرا پیر حسین میرے دربار چستے موجودے غیرہ تلو جڑا کمینے نے گل کی تیے مختار نے انہیں تڑھ تڑھ کے ایک کرسی دے دیکھنا شروع کی تے تقدیر دا والا دے مختار آج کرسیاں تے نگول آب آگ رہے بھئی ہے آج کرسیاں تے تے گونسے نمیل زی مختار آدھے کمینہ کے دی سمجھ کے میرے نال ملاک نہ کھار آدھے اگر میرا پیر آیا ہوئے آنال غازی دے پہرہ ہوئے آب آگ رہے جی جی مینہ کھارا مینہ کھارا آدھے اگر میرا پیر آیا ہوئے آنال اکبری آیا ہوئے آخری لاؤزہ دے میں دا پڑھ کے تھائی ممر بھائی دے حوالے پیا کرے آدھے اگر میرا پیر آیا ہوئے آنال غازی دے پہرہ ہوئے آدھا دا روجہ دا اپا اوستے اکبر دا نام چاہیا سی میں نو اللہ میں اپا اوزی زادی قسمیں شیعہ مذابے چیز توڑی قسم کوئی نہیں جہا اکبر دے آب آدھنا چاہیا ہے آدھے باب دا بھرائے آتھ میں کیا دیا کہ دی اللہ دے نا تے چاہ چکوہا ظالب تو پچھنے میں تھوڑی دیر مہراما آدھے میڑے پیرات وراما آگئے آدھے ہیں آدھے ہیں آدھے ہیں آدھے ہیں